من کارا یظنو اللہ ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرت فر یمدد بسبب ان السماع سمال یقع فر ینظر حل عزبن نا قیدہو ما یغیر یہ آیت مشکلات القرآن میں سے ہے بہت سے مختلف انداز میں اس کی تعبیرات کی گئی ہے لیکن میرا دل چھکا ہے اسی تعبیر پر کہ جو موزح القرآن میں شعب القادر دہلوی رحمت اللہ علیہ نے کی ہے اور میں اسی کو وضاحت کے ساتھ پیش کر رہا ہوں جو شخص دین کے لیے خدمت کر رہا ہوں دین کے لیے لگا ہوا و کام کے اندر دعائی ہے یا اس کے سدائی کے ساتھ ہے اب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو امید ہوتی ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی آج نہیں تو کل آئے گی کل نہیں تو پرسوں آئے گی اگر کسی وجہ سے انسان حالات کو دیکھ کر اتنا مایوس ہو جائے کہ اللہ کی مدد کی اسے امید نہ رہے یہ چیز پر اس کے لیے بہت بڑی ناکامی کا سبب بن جائے گی امید پیوستہ رہ شجر سے امید بہار بڑھ اللہ سے مایوس ہی ہونا چاہیے نا لا تقمت من رحمت اللہ ٹھیک ہے دیر ہو جائے کوئی ہر دن لیکن یہ کہ یہ اللہ کی مدد آئے گی اللہ جو ہے اس وقت فرمائے گا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا جو لوگ ہماری راہ میں محنت کریں گے جد و جود کریں گے ہم لازم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے یہ اللہ کا پختہ وادہ ہے ان وادوں پر یقین رہنا چاہیے اندیشہ نہیں ہے کہ تُو اپنا وادہ پورا نہیں کرے گا خلاف کرے گا ہاں ہمیں اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم تیرے وادوں کے مصداق بن سکیں گے یا نہیں ان کا مصداق بننے کی شرائط پوری کر سکیں گے یا نہیں یہ کیفیت بندے کی رہنی چاہیے اللہ تعالی کی مدد سے اور اللہ تعالی کی نصفت سے مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کی ایک مثال دی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی رسی کے ساتھ اوپر سے ایک رسی ہے اس نے پکڑا ہوا ہے تو تب تب کی یہ کہ دھاما ہوا ہے یہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے یہ قرآن جو ہے اسی طرح امید اللہ سے رکھنا رجا رکھنا یہ بھی گویا کہ ایک معنوی رسی ہے جو اللہ تعالی کے ساتھ ہمیں جوڑے ہوئے جب تک یہ رسی رہے گی ہمیں سہرہ رہے گا جب یہ رسی کاٹ جائیں گے ہم وہ امید منقطع کر جائیں گے تو سوائے اس کے اور چاہ ہوگا کہ زمین پر اوزے مو گر جائیں گے جس شخص کا یہ گمان ہو جائے کہ اللہ ہرگیز بدل نہیں کرے گا اس کی دنیا میں اور نہ آخرت میں اسے چاہیے کہ ذرا ایک رسی آسمان کی طرف تانے سمال یقتہ پھر کاٹ دے اسے توڑ دے کہ اس سے اس کا جو غصہ ہے اندر کا اس میں جو بائیوسی کی آل جرد نہیں ہے اس میں کوئی کمی ہوئی جب تک وہ رسی ہے کچھ نہ تک امید تو رہے گی تو امید جو ہے اللہ پر اور اللہ کی نصرت اور اللہ کی وعدوں پر جو یقین ہے اس کو برقرار رکھو یہ تمہیں سہارا دے گی وَقَذَالِكَ عَنْزَلْنَاهُ عَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ اسی طرح ہم نے اتارا ہے اس کو اس قرآن کو روشن اور کھلی باتوں کی شکری میں وَأَنَّ اللَّهِ يَحْدِي مَنْ يُرِيدُ اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے یا اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے